میں سب سے پہلے اس مہاں ریلی کے لیے لوگ تند بچاؤ ریلی کے لیے آپ پارٹی عام آدمی پارٹی اور ان کے سبھی کائے کرتا نیتاؤں کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکڑ کرنا چاہتا ہوں میں ساتھی ساتھ عام آدمی پارٹی کے پنچاب کے مکھانتی جی کا بہت دھنیواد دوں گا میں کہ جنہوں نے اپنے پارٹی کی طرف سے مجھے بلانے کا اور یہاں آنے کا موقع دیا ہے یہ رام لیلہ میدان اعتحاسگ میدان ہے اور آج جب ہم لوگ اکھٹے یاں ہوئے ہیں جب ہم آج سب مل کر کے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس میدان سے یہ اعلان ہونے جا رہا ہے کہ حکمان جو دلی میں بیٹھے ہیں وہ اب جادے دن رکھنے والے نہیں ہیں آج ہم لوگ دلی میں آئے ہیں سنا ہے لوگ دلی والے آدھ دلی سے بہار گئے ہیں یہ سمجھ لینا ہم سب لوگ آنے والے ہیں اور دلی سے جو بہار جائے رہے ہیں آج وہ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے بہار جا رہے ہیں یہ لوگ جو نعرہ دیتے ہیں چار سو پار یہ لوگ جو نعرہ دے رہے ہیں چار سو پار اگر آپ کے چار سو پار ہو رہے تھے تو عام آدمی پارٹی کے نیتہ سے آپ کو گھبرات کس بات کی ہے کس بات کی گھبرات ہے آپ نے ارون کیزیوال مکہ منتری کو جیل بھیج دیا مکہ منتری ہیمن سورن کو جیل بھیج دیا اور میں تو اس عطب دیس سے آتا ہوں جس عطب دیس کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو موقع دیا ان کا سواگت کیا لیکن یاد رکھیں عطب دیس کے لوگ اگر سواگت کرتے ہیں تو سمیں آنے پر دھوم دھام سے بیدائی بھی کرتے ہیں اور جو آپ نے چھنے ہوئے مکہ منتریوں کو جیل بھیجا ہے نہ کہ بل بھارت کے لوگ بلکہ دنیا کے لوگ بھارتی جنتہ پرڈی پر تھو تھو کر رہے ہیں آپ نے چھنے ہوئے لوگوں کو مکہ منتریوں کو جیل بھیج دیا جس لوگ تنتر میں اور جس لوگ تنتر کے لئے دنیا میں بھارت کا سممان ہوتا تھا آج وہیں دنیا میں بھارت کی اگر سب سے زیادہ تھو تھو کسی نے کرائی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پرڈی کے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پرڈی کہتی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بڑی پرڈی ہے لیکن ان کے دس سال کا کارکال آپ دیکھو گے تو یہ بھرمان کی سب سے جھوٹی پارٹی ہے کہ بھر دنیا کی نہیں بھرمان کی سب سے جھوٹی پارٹی ہے اور جو لوگ ED, CBI, Income Tax کو آگے کر رہے ہوں انہیں ستہ میں رہنے کے لئے ستہ کو بچانے کے لئے اگر ان ستہوں کو آگے کر رہے ہیں تو یہ چار سو پار نہیں چار سو ہارنے جا رہے ہیں اور جو دیش کے حالات ہیں کسی کونے سے دیکھ لیجئے آپ جو دیش کے حالات ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے گڑوندن کے نیتاؤں کے بارے میں جو باتیں رکھ رہی ہیں آج تو دیش جان گیا ہے ED, CBI سے ڈرا کر کے انہوں نے سب سے زیادہ چندہ بسولنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے یہ جو بسولہ گیا ہے چندہ اس کو دبانے کے لیے جو بپکشی نیتا ہے ان پر جھوٹے مقدمے لگائے جا رہے ہیں اس بار چھناو آنے جا رہا ہے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں انہیں ہراؤ انہیں واپس بھیجو کیونکہ اگر دیش بچانا ہے تو ہمارے آپ کے بوٹ سے بچے گا بوٹ سے ہی لوگتندر بچے گا بوٹ سے ہی سمیدان بچے گا بوٹ سے ہی آرکھن بچے گا اور بوٹ سے ہی ہمارے دیش کی آبادی کے نبی پرسنٹ لوگ جو پیڈیے ہیں ان کو بچانے کا کام ہوگا مجھے امید ہے کہ آج جو رام لیلہ میدان سے سندیز جا رہا ہے یہ دیش کے کونے کونے مر جائے گا اور جب چھناوش شروع ہو گیا ہے تو بوٹ پڑے گا تو نہ کہ بل دلی سے بھارتی جنتہ پارٹی ساف ہوگی بلکہ دیش سے بھی بھارتی جنتہ پارٹی ساف ہونے جا رہی ہے میں ایک بار پھر عام آدمی پارٹی کے تمام نیتہ کارکرتاؤں کو دھنیباد دیتا ہوں اور بھی دل کے جو کارکرتاؤں نیتہ ہیں میں ان کا بسیس آباری ہوں کہ اس کارکرم کو سبل بنانے کا کام کیا بہت بہت دھنیباد آپ کا